بسم اللہ الرحمن الرحیم کبوتروں کی پرپٹائی کے بارے میں کہ مئی یا جون کے مہینے میں منقد ہونے والے پروازی مقابلوں کے لیے کس وقت کبوتروں کی پرپٹائی کی جائے پر اکھارنے کا درست طریقہ کیا ہے اور پر اکھارنے سے لے کر کبوتروں کے پر مکمل ہونے تک کس طرح سے کبوتروں کی دیکھ بال کرنی چاہیے کبوتروں کے نئے پر مکمل ہونے میں پنتالیس سے اٹھالیس دن کا وقت درکار ہوتا ہے اب اگر مئی کے مہینے میں آپ نے اپنے کبوتروں کو پروازی مقابلوں میں اڑانا ہے تو دس سے پندرہ فروری کے دوران کا وقت کبوتروں کی پرپٹائی کے لیے بہترین ہے کیونکہ مارچ کے آخر تک آپ کے کبوتر اپنے پر مکمل کر لیں گے اپریل کا مہینہ ان کی پریکٹس کے لیے ہوگا اور مئی کے مہینے میں وہ پروازی مقابلوں کے لیے تیار ہوں گے اسی طرح اگر آپ کے پروازی مقابلے جون کے مہینے میں منقد ہونے ہیں تو آپ فروری کے آخر تک اپنے کبوتروں کے پر اکھار سکتے ہیں کبوتروں کے پر اکھارنے سے پہلے دو کام کرنے بہت ضروری ہیں پہلا یہ کہ کبوتروں کی ڈی وارمنگ کر لیں اس سے کبوتروں کے اندر جو کیڑے ہیں وہ مر جائیں گے کبوتر اندر سے صاف ہو جائیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبوتر جو خورا کھائیں گے ان کا جزوے بدن بنے گی کبوتر صحت مند رہیں گے اور نئے پر بھی اچھے نکالیں گے ڈی وارمنگ کے لیے آپ اوکسا فیکس سیرپ زینٹل البینڈازول میٹ پیٹ کی میڈی وارم یا ویٹا فارم کی وارم آٹ پلس استعمال کروا سکتے ہیں دوسرا کام یہ کہ پرپٹائی سے پہلے کبوتروں کی ویکسینیشن ضرور کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں ہمارے کبوتر بیماریوں سے محفوظ رہیں کبوتروں کو ویکسینیٹ کرنے کے لیے آپ مقامی طور پر دستیاب یا امپورٹڈ ویکسین استعمال کر سکتے ہیں ویکسینیشن کے بارے میں مکمل تفصیل آپ میری ویب سیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں پرپٹائی کے لیے ایسے کبوتروں کا انتخاب کریں جو بالکل تندرست اور صحت مند ہو عام طور پر دوست ایک ہی مرتبہ کبوتر کے تمام پر اکھار دیتے ہیں لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے دن صرف باہر کے چھے پر نکال دیں اس کے ایک ہفتہ بعد باقی چار پر اور ساتھ میں بگل والے سارے پر نکال دیں اور پھر اس کے چار دن بعد دم کے پر نکال دیں باہر والے چھے پڑے پر پہلے نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پر مکمل ہونے میں زیادہ وقت لیتے ہیں جبکہ اندر کے پر باہر کے پروں سے کم وقت میں مکمل ہو جاتے ہیں اب اگر سبی پر ایک ہی وقت نکالے جائیں تو اندر کے پر پہلے مکمل ہو جائیں گے جبکہ باہر کے پر ابھی نامکمل اور کچھے ہوں گے تو اب اگر اس طرح کی حالت میں کبوتر خود یا کسی چیز سے ڈر کے اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو باہر والے کچھے پروں کا نقصان ہو سکتا ہے پر نکالتے وقت کبوتر کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے پر نکالنے کے بعد کبوتروں کے پانی کے برطن میں بروفن سیرپ یا ڈسپین ٹیبلٹ حسب ضرورت مکس کر دیں تاکہ ان کی تکلیف کا ازالہ ہو سکے پر نکالنے کے بعد کبوتروں کو کچھ دیر کے لیے دھوب میں چھوڑے رکھیں پر پٹائی کے بعد ابتدائی دنوں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کبوتروں کے دربے یا جال میں کوئی ایسی انچی جگہ یا چیز نہ ہو کہ جس پر چڑھنے کی کوشش میں وہ اپنے نئے نکلنے والے پروں کو نقصان پہنچا لیں مزید اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کہیں کبوتر آپس میں لڑتے ہوئے اپنے پر خراب نہ کر لیں کبوتروں کے دانا پانی اور خراب کا خاص خیال رکھیں ایسا دانا سیلیکٹ کریں جس سے ان کی تمام غزائی ضروریات پوری ہو رہی ہوں تاکہ کبوتروں کے نئے آنے والے پر مکمل نشو نماؤں پا سکیں صبح کے وقت کبوتروں کو دیسی کی زیتون یا سرسوں کے تیل میں روٹی بنا کے اس کے بھورے کھلائیں کبوتروں کی متوازن خراب کے بارے میں مکمل تفصیل آپ میری ویب سیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کبوتروں کے پر نکلنے شروع ہوں تو انہیں چیک کرتے رہیں کہ پر پورے نکل رہے ہیں کوئی پر رکھ تو نہیں گیا جب کبوتروں کے پر دس دن کے ہو جائیں تو انہیں کسی کم گہرائی والے بٹن میں پانی ڈال کر نہلائی دینا شروع کر دیں زیادہ سے زیادہ نہلائی دیں کبوتروں کو کبوتروں کے نہانے والے پانی میں تھوڑی سی پنکی پوٹاشیم پر منگینیٹ مکس کر دیں اس سے ایک تو کبوتروں کے پروں کے جراسیم ختم ہو جاتے ہیں دوسرا ان کے پر صاف اور چمکدار ہوتے ہیں دوستو پر پٹائے کے بارے میں مزید معلومات آپ میری ویڈیو کبوتروں کی پروازی مقابلوں کے لیے تیاری میں دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو سے آپ کی کچھ رہنمائی ہوئی ہوگی کبوتر پرویلی کے شوق سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پیجن ماسٹر کو وزٹ کرتے رہیں مجھے اب اجازت دیں بشرت زندگی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ کا ہم شوق پیجن ماسٹر کبوتر پرویلی کے شوق سے متعلق اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر کو ضرور سبسکرائب کر رہیں سبسکرائب کرتے وقت سبسکرائب بٹن کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے